نہیں چلو پیچھے دوستو انہوں نے آج ایک کار پکڑا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہے خطر لاکھ بہت اچھا ڈاغٹ کے ساتھ اس کی فائٹ بھی ہوئی ہے ادھر تو ہوئی نہیں ہے یہ ساجن سوہانہ اور سامریہ آج دوستو ریبٹ جوائنس سے ڈر ہی نہیں رہے اور ادھر دوستو جانوروں کے چارے کے لئے مسالہ لے کے آئے ہیں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دوہوں کے ساتھ دوستو فائنلی آج گوڈ نیوز ہے آپ دوستوں کے لئے ہمارے جو ادھر کا کام ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹے جو ہیں وہ رات آگئی تھی جب ہم ادھر سے گئے تھے ایک ٹرالہ اور آرہا ہے تو جب مین کام سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ کیجز کی طرف آئیں گے پھر پریندوں کی طرف آئیں گے اور ان کو دوستو میں نے ابھی روٹیاں ڈالی ہیں اب یہ خوش ہوں گئی ہیں اب یہ بھاگنے لگی ہیں اور وہ والی جو بڑی ٹھوک ہے وہ بھی کافی دنوں بعد ادھر آئی ہے ٹرالے پہ کیونکہ صرف راز نے اس کو جو ہے ادھر اپنی طرف کیا کہتے ہیں کہ روٹی وغیرہ ڈالنا شروع کر دیں اس لئے یہ ادھر چل گئی ہے باقی دوستو ماشاءاللہ گھوڑے ہمارے فریش کھڑے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گھوڑے فریش کھڑے ہیں یہ ساجن سوہانہ اور سامریہ سوہانہ کیزے ہوا کھڑے ہیں اس کے بعد مستانہ ادھر کیزے ہیں اور سامل اور یہ راجی سامریہ اس کو بھی کیزے کرنے کا ٹائم نہیں لگے گا ہو جائے گا اس کی بھی پکڑ کرنی ہے اور ڈکس نے دوستو کیسے شورڈ ڈالا شروع کر دیا اور ادھر دوستو جانوروں کے چارے کے لئے مسالہ لے کے آئے ہیں یہ دوستو مسالہ ہے اور یہ جانوروں کے چارے کے لئے ہے مطلب یہ کہہ لیں کہ حازمے ٹائپ کوئی چیز ہو گئی جیسے ہم وہ بولی کھاتے ہیں کھانے کے بعد یہ چیز تو اس طرح جو ہے یہ حازمہ ان کا اچھا ہو جائے گا اور چرنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس لئے مسالہ وغیرہ بھی لازمی دینا ہوتا ہے ان سب کو یہ دیکھیں یہ ادھر آ چکے ہیں اور یہ والے جو ڈاگ رفیق لے گیا ہے اس کے پاس اگر کوئی چھوٹے بچے جائیں یہ والے تو ان کو یہ گھورنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اس سے ڈر رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں چلو یہ دیکھیں کسہ کر رہا ہے مرگیاں بھی ادھر پھر رہے ہیں دوستو یہ جواب جو ہمارا ہے مرگا بڑا اور باقی جانور سارے جو ہیں وہ چارہ انجوائے کر رہے ہیں دیکھ لیں آج سب کے سب کھانے میں مصروف ہیں ایک بھی فری نہیں ہے یہ مرگیاں ادھر ہیں اور یہ والی جو گائیاں یہ اس لئے دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کا بھی روٹیاں کو ٹائم ہو چکا ہے ونڈا وغیرہ ڈلنا ہے پھر ان کی دوچ پر سٹارٹ ہونی ہے اس لئے ولوگ میں کہنا بول گیا تو آج کا ولوگ دوستو کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ اس چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی لازمی پیس کر رہے ہیں آج اوپر والی مرگی بائی نکلی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آج دوستو ریبٹ جو ہے اس سے ڈر ہی نہیں رہے ہیں اس کو بھی دوستو ابھی کیزے کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ آلڈی کیزے ہوا کھڑا ہے بہت گسے والا ہے ہیلدی ہوا کھڑا ہے پہلے سے ماشاءاللہ مستانہ ابھی دوستو اصلاح صاحب جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ کرنے ہی والے ہیں یہ دیکھیں اسامریا گھڑا بھی کیزے ہو چکے ہیں مسالہ دیا جا رہا ہے دیکھ لیں دوستو جانور کو جو ہے وہ مسالہ دیا جا رہا ہے چھوٹے جانور کو دیا جا رہا ہے ہے چھوٹے جانور کے لیے بڑے جانور کو بعد نہیں دینا آئی ٹیووال نہیں چل رہا ہے اور یہ دکس بھی پانی والی سائٹ پر نہیں جا رہی ہیں یہ کھانے کھانا جا رہی ہیں بیج یہ دیکھیں کیسے دوستو چارہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہیں دوستو انہوں نے آج کی کار پکڑا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں خطرناک اور وہاں سے بھی لگا رہا ہے درہا بھی رہا ہے ترابنت ہے چیز پرمکہ سکٹ ہے سکٹ ہے اس ہے اسا راہے ہیں جنیا جنیاекс کے ذ piebr لینے دوستو اگلástان دوستو ایر پریننگ سٹارٹ ہوگی سامر رہے گڑے کے منص والاww پھر نیولالیا جار ہے اور وہاں سے بہت رہے ہیں مطلب یہ کہ دوگ کے ساتھ اس کی فائٹ بھی ہوئی ہے بڑی عجیب چیز ہے یہ تو یہ نکل گیا خطرناک ہے دوستو ویسے دیکھنے سے سننے میں یہ آیا کہ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں مطلب یہ دیکھیں دوستو سوزی آگی ہے اس کو دیکھنے کے لیے سوزی دوستو اس کو کھانے کے لیے دوستو سوزی اس پر اٹھیک کرنا چاہ رہی ہے چل پڑا سوزی کو دوستو بند کر دیا اس کو دیکھیں دوستو بنو نہیں آبکھے پہ جیسن دوستو نیولا جب وہ کابو میں نہیں آرہا کیونکہ یہ ہے جنگلی اس لیے ہاتھ نہیں آرہا تو میں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ یہ کام چھوڑتے ہیں میں انکام کی طرف آتے ہیں گوڑوں کی ٹریننگ آپ کو دکھا لیں اس کو دیکھتے رہیں گے اور پھر اس کا کوئی حساب لگاتے ہیں یا تو اس کو چھوڑ دیں گے یا کوئی اور حساب لگائیں گے ابھی فیلال آپ کو ٹریننگ دکھاتے ہیں جو کہ استاد صاحب نے کابو کیا ہوا ہے سامری گوڑے کو اس کی ٹریننگ چل رہی ہے گوڑا جو وہ تھوڑا بہت دھرا ہوا ہے کابو نہیں آرہا دوہ دین اچھے اچھے پھلے ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو واہ 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 دوستو ادھر کروانے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا یہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتھ سے ہم نے سٹارٹ کیا گوڑے کو یہ سارا ادھر تک ابھی جا کے کچھ تھوڑا بہت سیٹ ہوا ہے سورہ دیکھیں دوستو غروب ہونے کو ہے اور ہمارے ایک ہی گوڑے کی ٹریننگ جو ہے وہ چل رہی ہے وہ دیکھیں پھل کیا کہتے ہیں مکہی کے اندر لے کے جا چکا ہے گوڑا اب دوستو سازہ روڑنے لگے گوڑے کو واہ واہ ادھر تو ہوئی نہیں ہے ادھر کی پریکٹس کروائی ہے واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہے شباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شباش 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 واہ واہ سازہ صاحب دوستو اب لائن بنا رہے ہیں گوڑے کی واہ 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 بہت اچھا ہے واہ واہ بہت اچھا آج دوستو ساملے کی سامری کی ہی ٹریننگ ہوئی ہے اور یہ بیٹھا ہے نیولا اور بڑا ہی شور ڈال رہا ہے ڈاگز بھی اس سے آنے سے کترہ رہی ہیں یہ دیکھیں اس سیڈ سے چھپکے آکر پلیٹ گیا ہے اس کو میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ ہی دیتے ہیں خوش ہو ہوا ہوا واہ 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 ساجن واہ ہلو شاباہ ہاں 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 ساجن کی کڑیالے کے بعد آپ نے دھان کے اوپر ٹرائی دیکھی پاؤں مطلب کی وہ تو ٹرین رہنا ہے اور اس نے پیچھے سے شور ڈالا ہوا اس کو آج بند کیا ہوا ہے ابھی سامل کی ٹریننگ کروانے لگیں اس کے بعد مستانے کی کیونکہ ہم مدر وہ ساملی گوڑے کی پیچھے پیچھے مطلب کو اس کی ٹریننگ میں کافی دیر لگ گئی شاباہ 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 ابھی دوستو آپ کو سامل کے دو تین پھلے دکھاتے ہیں بلکل آج شام ہو چکی ہے ادھر سرفراز جانوروں کے پاس کھڑا ہوا ہے تو یہ جانوروں کی دو چوائی بھی سٹارٹ کرنے لگا ہے کتنے دیر دیں دو چوائی کرسیں ٹائم ہویا کھڑا آج تو ویسے لیٹ ہو گئے ہیں باقی میرا محول جو آج ان کے کاموں میں ایک ساملیاں گھڑا اور ایک نیولے کے پیچھے ہم لگے رہے ہیں انہوں نے بڑا جو ہے پیچھے لگ گئے ہیں میرے نیولے کے پیچھے لگ گیا اور جو ولوگ ہے وہ بنانا میں بھول گیا ویڈیو تو ایسے یوٹیو پر فائٹ والے کوئی اسی پھول چینل جائے اس پر ایک سٹرائک آ جاتی ہے پیچھے لگ لگ ٹو اciنا بہت اچھا ہے سید خمید کمال گلانی سید غلام غاوث گلانی صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ گھوڑے کو ایک ٹرائی دے رہے ہیں کیا بات بہت اچھا بہت اچھا مزہ آگئے ہیں ادھر سے دوستو سامرے ہیں گھوڑا سکشک ہو رہا ہے اور ادھر ہمارا جو انٹو والا ٹرال ہے دوسرا وہ بھی آ چکا ہے پہلے رات ادھر ایک پہنچ چکا تھا اور دوسرا یہ آگئے بہت اچھے سوزی نے بھی شوڑ ڈالا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سامر نے بھی آج فل مزہ کروایا ہوا ہے بہت اچھے دوستو ٹرالا جب وہ پہنچ چکا ہے مطلب جدر انٹوں کی ضرورت تھی جدر پہنچانی تھی لیکن جو جیک ہے اس کی ہوا جب وہ پتہ نہیں تو لیک وغیرہ ہوگی وہ سیٹ ویٹ کر رہے ہیں وہ اتار رہے ہیں ابھی تو گوڑوں کی ٹریننگ میں نے آپ کو دکھائی ہے سامل کی اور سامریہ کی اور جو ہم نے نیولا پکڑا ہے سوزی نے بڑا شوڑ ڈالا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں وہ نیولے کی وجہ سے ہی سارا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں نوز کو ہمارا جو روک کی ہے وہ پھل آن سین کر کے کھڑا ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اور وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس نے ایک ہی دانت لگانا ہے ایک ہی دانت لگانا ہے اور اس کا جو زخم کر دینا ہے نہیں چلو پیچھے دھر کے پیچھے ہی کڑے ہوئے ہیں دوستو یہ اس کو بڑی مشکل سے کابو کیا ہے اور ابھی اس کو جو ہے وہ آپ نکالنے لگے ہیں چھوڑنے لگے ہیں مطلب بچھاڑ دے اب یہ خود ہی بھاگ جائے گا میرے بڑے نا باج پوے یہ دیکھیں جو آرہا ہے خلال تو یہ کسی ہے آزاد تو کر دیا دوستو لیکن یہ بھاگ نہیں رہا کہیں جا نہیں رہا ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈوکس کے ساتھ نہ فائٹ ہو جائے نیولے کو دوستو آزاد کرنے کے بعد بغیاب کو دیا ہے پہلے بڑی مشکل سے بیٹھا رہا ہے بھاگ نہیں رہا تھا ابھی اس کو چھوڑ دیا اساہ صاحب جہاں سوانے گوڑے کی ٹرائکس رہا رہے ہیں اور ادھر جو ہے ٹریکٹر پر فنسا ہوا ہے مطلب اس کا جو جیک والا سسٹم ہے وہ اٹھانے رہا لیک ہو گیا ابھی دوسرا ٹریکٹر منگوہ ہے تو یہ انٹے اترواتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی کام شروع ہو جائے گا ابھی ان چیزوں اس چیز کا انتظار تھا انٹے تو وہ کافی زیادہ بنی پڑی ہیں کیونکہ جو بیس ہے وہ ان انٹوں کی رکھنی ہے جو پکی انٹ ہے تو آج کا فلوگ یہ دوستو کرتے ہیں ادھر ہی انٹ